اوحب الوفاء بشد سصوحا اوحب الوفیر امیر اغرام اوحب الوفاء بشد سصوحا انسان کی زندگی میں نیک اعمال کی بڑی اہمیت ہے بڑا وزن ہے بڑی قدر ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے جا بجا نیک اعمال کا حکم دیا ہے اور پھر نیک اعمال کی فضیلت بتائی ہے نیک اعمال کا انسان کی زندگی میں بڑا اثر ہے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین آدمیوں کا واقعہ بتایا ہے کہ پہلے زمانے میں تین آدمی کسی سفر میں نکلے یہ اس دور کی بات ہے جب نہ موبائل تھا نہ کوئی اور آلات توصیل تھے کسی طرح کا کوئی ذریعہ نہیں تھا اب یہ تین آدمی نکلے دور دراز کا سفر ہے چلتے چلتے راستے میں بارش ہو گئی اب ان لوگوں نے بچاؤ کے لیے کسی پہاڑ کے اندر ایک غار کا انتخاب کیا کہ ہم یہاں جا کر تھوڑی دیر ٹھہریں گے تاکہ بارش ختم ہو اور ہم آگے سفر جاری رکھیں اب یہ تین آدمی غار کے اندر چلے گئے پہاڑ کے اندر جگہ ہوتی ہے غار اس میں چلے گئے اب اللہ کی شان کہ اوپر سے ایک بڑا پتھر سخرہ کے تربی میں بڑا پتھر لڑکتے ہوئے آیا اور اس غار کے موں میں آ کر وہ فٹ ہو گیا اب یہ تین آدمی اندر ہیں کسی کو پتا نہیں نہ ان کے دھر والوں کو نہ کوئی گزرے تو ان کو پتا چلے کہ یہاں کوئی اندر ہے اب ان لوگوں نے آپس میں بیٹھ کے ایک تدبیر سوچی کہا کہ اب اللہ کے علاوہ ہمیں نہ یہاں کوئی دیکھ رہا ہے نہ کوئی بچا سکتا ہے اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنی زندگی کا کوئی نیک عمل جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ یہ اللہ نے قبول کیا ہو اس کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس میں سے ایک آدمی نے کہا یا اللہ میرے بوڑے ماں باپ گر میں ہیں میں دن کو بکریاں چرانے نکلتا اور شام کو آ کر دودھ دوتا اور دودھ کا کٹورہ اپنی بیوی اور بچوں سے پہلے ماں باپ کے سامنے پیش کرتا وہ دودھ پیتے اور اللہ کا شکر کر کے سو جاتے ہیں لیکن ایک دن ایسا ہوا میں چلا اور لیٹ ہو گیا رات کو آنے میں لیٹ ہوا میں جب گھر میں آیا تو والدین سو چکے تھے بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے رو رہے تھے اب میں نے والدین کو اٹھانا بھی مناسب نہیں سمجھا نین خراب ہو جائے گی اور والدین سے پہلے بچوں کو دودھ پلانا بھی مناسب نہیں سمجھا میں دودھ کا کٹورہ ہاتھ میں لے کر کھڑا رہا والدین کے اٹھنے کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کی فجر ہو گئے یعنی صبح تک میں دودھ کا کٹورہ ہاتھ میں لے کر والدین کے اٹھنے کے انتظار میں کھڑا رہا فجر ہوئی والدین اٹھے ان کو دودھ پلایا پھر بچوں کو پلایا فرمائے کہ یا اللہ اگر میرا یہ عمل آپ کی رضا کے لیے تھا تو ففرج عنا ما نحن فی آج جس مصیبت اور پریشانی میں ہم مبتلا ہیں اس سے ہمارے لیے آفیت کے ساتھ کوئی راستہ نکال دے تاکہ ہم یہاں سے نکلے تو اس دعا کے بعد وہ پتھر وہ چٹان ذرا سا سرک گئی تھوڑا سا سراخ ہو گیا روشنی آئی لیکن اتنا نہیں کہ وہ نکل سکے اب اس واقعے کے اندر بہت ساری سارے نکتے ہیں اس کو میں بیان نہیں کر سکتا وقتی قلت کی وجہ سے لیکن آپ کو اندازہ یہ ضرور ہوا ہوگا کہ والدین کی خدمت اور ان کا احترام کی وجہ سے اللہ نے اس آدمی کی یہ دعا قبول کی یہ عمل قبول کیا دوسرے نے کہا یا اللہ میں مالدار آدمی تھا میری ایک چچہ ذات بہن دی بنت عم جس سے میں بہت محبت کرتا تھا کئی دفعہ اس کو گناہ کی دعوت دی لیکن اس نے نہیں مانے لیکن ایک زمانہ ایسا آیا قہد کا لوگ پریشان تھے وہ بھی پریشان تھے میں چونکہ اس کا قزن تھا چچہ ذات تھا میرے پاس آئی اور ایک ایک سو بیس دینار مجھ سے مانگے مجبور تھی میں نے مجبوری کا فائدہ اٹھا کر شرط یہ رکھی ٹھیک ہے میں آپ کو یہ ایک سو بیس دینار دیتا ہوں لیکن تمہیں گناہ کے لیے امادہ ہونا ہوگا وہ بیچاری مضبور تھی راضی ہو گئی اب جب گناہ کا موقع میسر ہو گیا ساری رکاوٹیں دور ہو گئی کوئی دیکھنے والا کوئی روکنے والا نہیں رہا تو اس لڑکی نے کہا اے اللہ کے بندے اتق اللہ اللہ سے ڈر اور تو کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا اور اس مہر کو اس کے حق کے بغیر نہ تو لا تفضل خاتم اللہ بحق کہتے یہ کہتے ہی میرے اندر ایک چیز ایسی دوڑ گئی کہ میں نے چھوڑ دیا اس کو اور جو پیسے اس کو دیئے تھے دینار ایک سو بیس وہ بھی معاف کر دی یہ بڑا ہی ایمانی فیصلہ ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی انسان کو کوئی عورت خوبصورت عورت حسب و نسب والی پیسے والی گناہ کی دعوت دے اور کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو اور یہ بندہ کہے کہ مجھے تو اللہ کا ڈر روک رہا ہے اس گناہ سے اور وہ گناہ نہ کرے تو فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ اتا فرماتے ہیں تو انسان کی زندگی میں ایسے مراحل بھی آتے ہیں اس موقع پر اس حدیث کو یاد رکھیں اب اس بندے نے اس طرح دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس چٹان کو تھوڑا سا اور ہٹا دیا سراخ تھوڑا بڑا ہو گیا لیکن اتنا نہیں کہ اب یہ لوگ باہر نکل سکیں تیسرے نے دعا کی اے اللہ میں نے ایک دفعہ کچھ لوگوں کو کام کے لئے بلایا اپنے گھر پہ سب نے کام کیا دن کی جو عجرت تھی وہ میں نے ان کو دے دیا کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خوش کھونے سے پہلے دیا کرو تو سب نے لیا ایک آدمی صوفی صاحب تھا وہ اسی چلا گیا اس کی مزدوری کو میں نے کھایا نہیں بلکہ اس کو میں نے تجارت میں لگا اللہ نے اتنی برکت دی ایک جن کی مزدوری میں حلال کمائی کی برکت دیتے کہ اس سے بہت سار اونٹ بکری بینے بہت سارا کچھ ہو گیا اب وہ اللہ کا بندہ کافی عرصے کے بعد آیا اور مجھ سے اس دن کی مزدوری کا مطالبہ گیا کہ میں نے کسی زبانے میں آپ تہا کام کیا تھا ایک دن کی مجدوری آپ کی طرف رہتی تھی وہ مجھے دے دو تو میں نے اس سے کہا یہ جو تمہیں بکریوں کے اور اونٹوں کے اور یہ جتنے بھی جانور نظر آتے ہیں یہ سب تمہارے ہیں لے لو کہنے لگا اللہ کا بندہ کیوں مزا کر ایک دن کی مزدوری اتنے سارے ریور اس نے کہا میں نے تمہارے اس دن کی مزدوری کو تجارت پہ لگایا تھا اللہ نے یہ ساری برکت دی ہے یہ تمہارے یہ ہے تو کہتے ہیں اس اللہ کے بندے صوفی صاحب نے سارے جانور ہنکا کر لے گئے اس بیچارے کو کچھ بھی نہیں چھوڑے فرمائیں کہ یہ جو عمل تھا اگر آپ کی رضا کے لیے ہے تو ففرج عنا ما نح نفی تو جس مسئیبت میں ہم مبتلا اس سے ہمیں آزاد فرما تو وہ چٹان اور سرک گئی اتنا اس میں سراخ بن گیا راستہ بن گیا کہ وہ تینوں وہاں سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کے اندر یہ پاور اور یہ قوت رکھی ہے آج ہم نیک عمل کرتے ہوئے اللہ کی ذات پر یقین رکھیں اور کوئی بھی عمل کریں صرف اللہ کے لئے کریں ہر عمل میں چاہے وہ جتنا بڑا ہو جتنا چھوٹا ہو اللہ کی رضا مد نظر ہو اللہ کی رضا کے لئے آپ کریں انشاء اللہ وہ دنیا میں بھی تمہیں کام آئے گا اللہ تعالی ہمیں کہنے وصل نے زیادہ عمل کی توفیق اطاف رسول اوحب الوفاء بشت الصور اوحب الوفی امیر اوحب